بتائیں گے پرابلم میں ہمیں اس طرح سے انفارم کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ویریبل ہے یعنی جو کہ اننون کونٹی جو ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں وہ جس ریشو میں موجود ہے اس میں جسا ہم اس ریشو کا انٹی سیڈنٹ یا اس کی فرسٹ رم کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ویریبل موجود ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہم اگر اسی میں یعنی اس کے کونسیکونٹ میں دیکھیں یعنی اسی ریشو میں جو سیکنڈ ٹرم آ رہی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے اب ہم اس انفارمیشن جو انہوں نے ہمیں بتائیے کہ یہ اگر ریشو لی جائے اور یا پھر 1 اسٹو 4 کی ڈپلیکیٹ ریشو لی جائے تو پھر اس ڈپلیکیٹ ریشو کا جو ہمارے پاس کیا ہوگا جی انٹی سیڈنٹ ہوگا یعنی اس کو میں شارٹ فار میں انٹی لکھ رہا ہوں انٹی سیڈنٹ ہوگا وہ اس انٹی سیڈنٹ کے ایک پل ہوگا اور پھر اس کا جو ڈپلیکیٹ ریشو کا جب ہم کونسیکونٹ لیں گے تو وہ یہاں پر جو میں پاس کونسیکونٹ آ رہا ہے وہ اس کونسیکونٹ کے کیا ہوگا ایک پل ہوگا اور پھر اس کی مدد سے جو ہے ہم کیا کریں گے جی ایکسی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ڈپلیکیٹ ریشو کیا ہوتی ہے اور پھر 1 اسٹو 4 کی ڈپلیکیٹ ریشو کیا بنے گی تو اس کے لیے جو سمپل ہمارا کنسیکٹ بنتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1 اسٹو 4 کی ڈپلیکیٹ ریشو لے رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک کونٹینیوٹ پروپوشن ہونا اس میں لازمی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں پاس تین سکوئرز ہیں اس طرح سے کہ فسٹ اور سیکنڈ سکوئر کی سائیڈز کا جو ریشو ہے وہ 1 اسٹو 4 ہے اس کی سائیڈز کی ریشو اس کے سکوئرز کی سائیڈز کے ساتھ بنے گی وہ بلکل پہلے دو سکوئرز کی ریشو کے برابر ہونی چاہیے یعنی اگر ان میں 1 اسٹو 4 ہے ریشو تو پھر یہ 4 اسٹو کیا ہونی چاہیے جی اب یہ کوسچن آرائز ہوتا آپ دیکھیں ہم یہاں سے بہت سانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پار ریشو کب ایکول ہوتی ہیں یعنی یہ ریشو کی پراپرٹی میں ہم پڑھ رکھا ہم نے کہا ریشو بی جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے سی ریشو ڈی کے اور اس صورت میں یہ برابر ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے جو ہے وہ سی کے ایکول ہو جائے یعنی انٹی سیڈنٹس ایکول ہو جائے اور بی جو ہے وہ ڈی کے ایکول ہو جائے یعنی کانسیکوینٹس ایکول ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ 1 ہے تو یہ 4 کے ایکول کس طرح ہو سکتا کہ اس کو اگر میں 4 سے ملٹیپلائے کر دوں یہ 4 ہو جائے گا جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ایسی طرح فور چونکہ ریشو کا رول ہے کہ ہم سیم یعنی جو ایسی ایف ہوتا ہے اس سے ریشو کو ملٹیپلائے کرتے ہیں یا ڈیوائیڈ کرتے تھا اب یہاں پر ہمیں فور سے ملٹیپلائے اس کو بھی کرنا پڑے گا تو یہ سکسٹین بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکس جو ہمارے پاس ہوگا وہ سکسٹین ہوگا اب آپ کو بات یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس جو ڈپلیکیٹ ریشو ہے وہ کیا بن رہی ہے یعنی میں یوں سمپل ورڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دو سکوئر کی جو ڈپلیکیٹ ریشو بنے گی وہ پہلے اور لاسٹ سکوئر کی ریشو سائٹز کی ریشو جو ہے وہ بنے گی یعنی اگر میں one اسٹو four کی ڈپلیکیٹ ریشو دیکھنا چاہوں تو بنے گی one اسٹو سکسٹین یعنی سمپل ورڈز میں میں یہ کہوں کہ اگر A is to B کی میں نے duplicate ratio لینی ہے تو میں لکھوں گا A square ratio B square یعنی antecedent کا square is to consequent کا square اسی طرح اگر آپ سے کوئی کہتا ہے بتائیں 2 is to 5 کی duplicate ratio کیا ہے تو ہم لکھیں گے 2 کا square 4 is to 25 تو یہ duplicate ratio آ جائے گی ہمارے پاس تو بالکل اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ duplicate ratio کیا ہوتی ہے اب ہم اپنے problem کی طرف دوبارہ آتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس given antecedent اور consequent آ رہے ہیں یعنی اگر میں x plus 7 is true x plus 7 is true لکھوں جی 2 into x plus 14 تو یہ کس کے equal ہو جائے گا یہ equal to ہو جائے گا جی 1 is true 1 is true 4 کا square 16 کے اب ratio کی definition بھی ہم یہاں پہ apply کر سکتے اور ہم law proportion بھی apply کر سکتے ہیں دونوں طریقوں سے ہمارا یہ کی جیسا جواب آئے گا یعنی میں antecedent کو antecedent کے equal لکھ کے اس طرح سے x plus 7 کو equal to 1 ایک ایکوین یہاں پہ بناوں اور اسی طرح سے یہاں پہ چلے separation line لگاتے ہیں اور پھر consequent کو یعنی جو میرے پاس 2 into x plus 14 ہے اس کو میں equal to لکھ دوں گا کس کے جی 16 کے اور یہاں سے میرے پاس x کی value آ جاتی ہے 1 minus 7 یعنی جو میرے پاس ہے minus 6 کے ٹھیک ہے اور دوسری اب ہمارے پاس جو یہاں سے value آنی چاہیے x کی وہ بالکل یہی آنی چاہیے یعنی یہ بہت بہت لازمی ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر اگر دیکھیں تو 2 into x یہ 2x آ جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے 2 multiply by 14 تو یہ ہمارے پاس کتنا بن جائے گا جی 28 اور equal to 16 اب ہم اگر 28 کو right side پہ shift کر لیں یعنی ہم constants الگ کر لیں تو 2x جو ہے وہ equal to آ جائے گا جی 16 minus 28 کے جو کہ اگر ہم اس کا calculate کریں سے تو یہ minus 12 بنتا ہے اور یہاں پہ اگر میں 2 سے both side پہ divide کر دوں تو ہمارے پاس ادھر x رہ جائے گا یعنی 2 divide ہو کے multiplicative inverse یعنی 2 کا 1 by 2 آ گیا 1 آ جائے گا اور یہاں پہ 2 1s are 2 2 6s are 12 اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس x جو ہے یہاں بھی minus 6 کی آیا ہے تو ایک short way بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم simple اگر ہم یہ چاہتے ہیں x کی ہی value find کرنا تو ہم یہاں سے بھی تو find کر سکتے ہیں اب ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا answer check کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم نے جواب نکالا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم x کی جگہ minus 6 put کریں اور پھر plus 7 کریں تو یہ ہمارے پاس جواب بن جاتا ہے 1 ٹھیک یہ 1 جواب آ رہا ہے اور اسی طرح سے اگر اب ہم ratio چکے دوسری جو اس پہ consequent اس کو بھی ہم نے verify کرنا ہے 2 as it is اور x کی جگہ minus 6 اور plus 14 یہ ہمارے پاس بنتا جی اگر اس کا sum کیا جائے تو یہ 8 آتا ہے یعنی 14 میں سے 6 minus create اور 8 2 0 ہمارے پاس کیا بنتا جی 16 بنتا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1 is to 16 اور یہاں بھی جو ہمارے پاس 1 is to 4 کی جو ratio بنی تھی جی duplicate ratio 1 is to 16 ہی بنی تھی جو کہ بلکل ہمارے result کو verify کرتا یعنی ہمیں بلکل confirm ہو جاتا کہ ہم نے جواب درست نکالا ہے